ہم بنا رہے ہیں سوئی پکورا یہ بہت ہی مرسے کا لگتا ہے گوشت یا کوئی بھی مٹن کے چیز تو آپ اس کو بنائیں اور انجوائی کریں کیونکہ یہ کڑی چاوال کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے پرک کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو پکورا بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بڑی پیالی دہی لے لی ہے تقریبا یہ ہوگی پانسو گرام کے قریب تو اس کو ہم ڈال دیں گے مکسر جگ میں اس میں ڈال دی ہم نے تین ٹیبل بیسن لے لیا ہے ہم نے جسے اچھا سے چھان لیا ہے بیسن چھان لیا ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میں پکا رہی ہوں اس کو مستر آئیل میں ابھی تھوڑا سا لیا ہے ہم نے باقی بات بھی پکار ملیں گے ہم نکال لیں گے اسی بول میں جس میں ہماری دہی تھی اور پانی ایک کریں گے اس میں ون لٹر ہم نے اس میں ڈال دیا زیرہ تیز پاس اور اب ڈال دیں گے درکلہ سن اور اس پائسیز ہم نے لیے ہلدی ون ٹیسپون لی ہے ہم نے نمک کے ہلدے دائی کا ون ٹیسپون میرے پاس ہے لال میٹ کا پورڑا ہاف ٹیسپون ہے کسوری میتی یہ سب بیس میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا سائی کریں گے اور آپ ڈال دیتے ہیں یہ بیٹر جو ہم نے چیار کیا ہے تقریبا میں تین گھنٹے اس کو پکاؤں گی میں اس میں ڈیٹھ گلاس پانی اور ڈال رہی ہوں جتنا ہم اچھا کڑی کو پکائیں گے اتنی اچھی ہماری کڑی زائکے والی پکتی ہے تقریبا تین گھنٹے کے بعد پھر ملتے ہیں اس کو کر دوں گے ہلکا سا کور فل کور نہیں کرنا ہوتا ہے ورنہ کڑی نکل جائے گی آپ اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح سے چیز رکھیں اور کور کر دیں کڑی میں دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہتھک کرنے کے لئے تقریبا بلکل ہی لو فلیم پر میں پکاؤں گی اور تین گھنٹے میں پکاؤں گی کڑی جتنی زیادہ پکتی ہے اتنی ہی اچھی بنتی ہے کوئی آپ کو کہے کہ کڑی جلدی بن جاتی ہے تو کڑی کبھی بھی جلدی اچھی زائکے والی نہیں بنتی ہے تو ملتے ہیں تین گھنٹے کے بعد کڑی ہماری اچھی سی تیار ہو چکی ہے اس کو اتنا رکھنا ہے کیونکہ جب پکوڑے جائیں گے اس میں تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کرتے ہیں پکوڑوں کی تیاری ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیے دھنیا ہے پانچ ٹیبل سپون میں نے لیا ہے پیسن نمک لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے ہاف ٹیسپون لے رہی ہوں میں ہاف ٹیسپون ریڈ چلی تھوڑی زیادہ داریں گے کسوری میں تھی گرین چلی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں آپ اس میں کھانے والا سوڑا جو میٹھا سوڑا کہاتا ہے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں اگر آپ پتلا بناتے ہیں تو مد لیں اگر اس ٹائٹ گون دیں گے تو دو پنچ کے قریب ہم نے یہ ڈال دیا ہے زیرا لے لیں گے پن ٹیسپون اور اب جس طرح سے پکوڑوں کا بہتر بانتا ہے اسی طرح ہم اس کو بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر پکوڑے میں مسٹرڈ آئی بنا رہی ہوں گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آئیل گرم ہو چکا ہے تو اب اسے ہم دالیں گے پکوڑے اسی طرح میں سب ڈال دوں گے اور اب بھگاڑ لگائیں گے وڈ ٹیسپون زیرا ہے کڑی پتہ ہے گول اور لمبی والی ملچیں ہیں اور اب کرتے ہیں ڈی شاوڈ اور اب کرتے ہیں ڈی شاوڈ ہلکی سے گرنش کر دیں گے اس کو ہرے دھنی کے ساتھ تو ہماری یہ بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی جو کڑی ہے تیارے کڑی پکوڑا تو اب اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیں بہت مزے کی لگتی ہے کڑی چاول یا آپ چپاتی کے ساتھ صرف کریں دونوں سے ہی اچھی لگے گی تو چلیں بھی ملتے ہیں کسی اور اچھی اور بہترین ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سپیہر رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی